26 مارچ 2024 کو بدھ گرہے کریں گے راشی پریورتن میش راشی میں پرویش کر کے برہسپتی گرہے سے ملیں گے بدھ ہیں ویپار کے سوامی اور گروہ دھن کے سوامی بدھ ہیں بدھی کے سوامی اور گروہ گیان کے سوامی تو یہ ملن خوشیوں کا سنکیت دے گا کیونکہ یہ دھن، ویپار، بدھی اور گیان کو بڑھائے گا بدھ کے میش راشی میں گوچھر کے سمعے میں 2 اپریل سے 24 اپریل تک بدھ وکری رہیں گے اور وکری ہونے کے بعد 9 اپریل کو پھر سے مین راشی میں پرویش کر جائیں گے اور 24 اپریل کو مارگی ہونے کے بعد پھر سے 10 مائی سے لے کر کے 31 مائی تک یہ میش راشی میں رہیں گے اس مارگی، وکری اور راشی پریورتن میں آج ہم بات کریں گے اس سمعے کی جب بدھ میش میں رہیں گے اب کیونکہ میش راشی بدھ کے شطرو منگل کی راشی بھی ہے اور شنی کی درشتی میں بھی یہ رہیں گے تو یہ گوچھر ہر راشی یا ہر لگن کے لیے ایک جیسا نہیں ہو سکتا آئیے ہم جانتے ہیں کہ میش سے لے کر کے مین تک اس کا کیا پرباب رہے گا اور ہاں ہم بات کریں گے لگن سے میش لگن کی بات سب سے پہلے کرتے ہیں آپ کو صحت کی پریشانی رہنے والی ہے سفر میں بھی آپ کو پریشانیاں ہوں گی گیان اور بدھی میں تو آپ کی بہت وردی ہوگی اور آپ ثابت کریں گے کہ آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے ورش لگن والوں کے لیے خرچہ بڑھ سکتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے بہت چیلینجنگ ٹائم رہے گا لیکن اگر آپ کانسنٹریشن بنا پائیں گے تو آپ میریکلز بھی کر سکتے ہیں ہاں لیکن پیٹ کی سمسیاں سے اور لیور ڈیسورڈر سے آپ سابدان رہیں خاص طور پر ان کا دھیان رکھیں میتھل لگن کی بات کرتے ہیں اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کے لیے پیسے کی برسات ہوگی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو سفلتا ہی سفلتا ملے گی اور اس سمیں کے اندر جب بودھ گرہ میش راشی میں رہیں گے آپ کو ایک سے ایک سرپرائز ملتے رہیں گے کرک لگن کی بات کرتے ہیں ٹریول، ٹرانسپورٹ، کمیونکیشن، رائٹنگ، بلاغ رائٹنگ یا اس طرح کے کسی بزنس سے آپ جڑے ہیں یا آپ کو میشن ایجنٹ ہیں تو آپ کو ایک سے ایک نئے موقعیں ملنے والے ہیں آپ کا بھاگے چمکے گا سنگ لگن کے لیے بھی اگر آپ جوب میں ہیں تو آپ کو بھاگے، پیسہ، سفلتا اور افسر کی جس کی آپ بہت انتظار کر رہے ہیں آپ کا انتظار پورا ہونے والا ہے سفلتا آپ کو تھوڑی دھیمی ملے گی کیونکہ شنی کی درشتی بھی ہے لیکن ملے گی ضرور کنیا لگن والوں کے لیے ریسرچ کی درشتی سے تو بہت اچھا سمیں ہیں لیکن پیترک سمپتی سے جڑے ہوئے آپ کو کچھ ضروری فینسلے لینے پڑ سکتے ہیں اچانک لاب اور اچانک ہانی دونوں ہونے کی سمبھاونہ ہے لیکن بہت کچھ آپ کی دشا پر بھی نربر کرے گا صحت کا آپ کو خاص طور پر دھیان رکھنا ہوگا طولہ لگن والوں کے لیے اگر آپ بزنس میں جڑے ہوئے ہیں تو بزنس کے لیے لیندین کے لیے یا پھر جاب کے لیے آپ کو ٹریول کرنے کی بہت سمبھاونہ ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہے ٹریول آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کریں انجائیمنٹ کے لیے کریں اگر آپ ایکاؤنٹس ٹیچنگ لاؤ یا اسٹرالجی سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بہت لاب ہونے والا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے ایک ماتر ادیشے ہونا چاہیے اپنے سمیں کے صدو پیوگ کا دھیان رکھنا ورشک لگن والوں کے لیے تھوڑا دھیان دینے کا سمیں ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے پرکشہ کا کڑی پرکشہ کا سمیں ہے خاص طور سے اگر آپ کمپیٹیشن کی تیاری رکھ کر رہے ہیں تو آپ اپنی کمر کس لیں کیونکہ آپ کو مہنت چمک اٹھے گی دھنو لگن والوں کو سممان کریٹیوٹی کرم شیطر سکھ ان سب ایک شیطروں میں سفلتہ اور ترقی ملے گی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو بھی آپ کے لیے بہترین سمیں جانے والا ہے مکر لگن والوں کے لیے بھی من کی شانتی سکھ واہن کا آنند ملے گا اور قسمت کا تارہ چمکے گا عشور بھکتی میں آپ من لگائیں انیتی کاریوں سے بچیں ریزلٹ اور بھی بہتر ہوتے جائیں گے کم لگن والوں کو بے مطلب کی یاترائیں کرنی پڑ سکتی ہیں اگر آپ کو اپنے پریتنوں کا فل نہ ملے تو اپنے اندر یہ پوسٹیف سوچ ضرور لائیں کہ آج جو پریاس آپ کے ویرث جا رہے ہیں وہ کل آپ کی بڑی سفلتہ کا آدھار بننے والے ہیں مین لگن والوں کے لیے موڈ اور وانی میں بے حد اتار چڑھا کو ملیں گے وانی پر آپ کابو رکھیں پیٹ پیچھے برائی اور چگلی سے بچیں دھن کے معاملے میں اتار چڑھا بھی دیکھنے کو ملیں گے سبر بنائے رکھیں پراپر پلاننگ کے بینا آپ منی میٹرس میں بلکل بھی جلد بازی نہ کریں تو یہ تھا دوستوں بدھ گرہے کا میش راشی میں جو گوچر ہونے والا ہے اس کا پرنام سبھی بارہ راشیوں کے لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو دوستوں تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا جہ شریع راہ